hi friends welcome back to my channel تو میں جانتی ہوں آپ میں سے کافی لوگ کافی حد تک میرے بارے میں پوچھ رہے تھے in fact میری ٹیم کو call آ رہا تھا messages آ رہے تھے کہ آخر ویڈیوز کیوں نہیں آ رہے ہیں تو کچھ personal reasons کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا پا رہی تھی اور اس کے لئے میں آپ لوگوں سے شما مانگتی ہوں کیونکہ جس طرح آپ لوگ کا concern تھا اسے دیکھتے ہوئے مجھے کافی برا لگتا تھا کہ میں ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں لیکن میں پھر سے آپ سے شما مانگتی ہوں اور میں definitely کوشش کروں گی کہ آگے regular ویڈیوز آئے اور آپ تک CSC سے related جتنے بھی update ہے یا جس طرح کی بھی چیزیں چل رہی ہیں CSC کے اندر اس تک آپ کو پہنچاؤ حالانکہ پچھلے کچھ دنوں میں کافی سارے بڑے بڑے changes آئے ہیں CSC کے اندر اور سب سے بڑا change تو جنیشتے آگے سر جی کو لے کر آیا تھا لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ اندر کی باتیں ہیں جو میں آپ کو آگے کے ویڈیوز میں بتاؤں گی فلحال بات کرتے ہیں جو ابھی سب سے بڑا update ہے اس کے بارے میں PMG دسا کا کیا ہونے والا ہے کیا PMG دسا میں پرانے لوگ کام کر پائیں گے یا پھر اس کا کیا update ہے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس کا بھی target پورا ہو چکا ہے وہ لوگ اب اس پہ کام نہیں کر پائیں گے اور اس کو لے کر کے فلحال یہ بولا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے transactions کی ہے یعنی کم سے کم minimum 50 transaction کی ہے تو آپ اس میں کام کر سکتے ہیں اور اس کی جو limit ہے وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو سب سے پہلے جو update آئی ہے میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں only 2 CAC will be allowed to participate in PMG دسا training which have been active on digital sewa portal for at least 3 months and done minimum 50 transaction تو اگر آپ ایک CAC ویلی ہیں اور اگر آپ نے digital sewa portal پہ minimum 50 transaction کیے ہیں پچھلے 3 مہینے میں تو ہی آپ eligible ہوتے ہیں PMG دسا میں کام کرنے کے لیکن اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کا target پورا ہو چکا ہے یا پھر اگر آپ blacklisted ہیں یا پھر اگر کسی بھی قارن سے آپ کو allocation نہیں ہو رہا ہے تو آپ کو allocation ملے گا just اس لئے کیونکہ آپ digital sewa portal پہ minimum 50 transaction کیے ہیں پچھلے 3 مہینے میں تو یہ جو update ہے یہ جو condition یہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کا target نہیں پورا ہوا ہے اور وہ لوگ digital sewa portal پہ activate ہے active ہے تو یہ ایک update ہے دوسری بات یہ کہ PMG دسا میں کافی سارے fraud ہو رہے ہیں fraud کچھ دو طرح کے level پہ ہو رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ دوسرے states میں دوسرے تحصیل میں دوسری جگہوں پہ جہاں پہ آپ کام نہیں کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی کام کرایا جا رہا ہے جو کہ actually allowed نہیں ہوتا ہے آپ کو جو zone define کیا گیا ہے وہیں پہ کام کرانا ہوتا ہے لیکن اگر آپ دوسری جگہوں پہ بھی کام کرا رہے ہیں تو ان کا payment آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کافی ساری باتیں چل رہی ہیں کافی سارے مددے چل رہے ہیں یہ کس طرح سے possible ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو آگے کے ویڈیو میں بتاؤں گی کسی اور ویڈیو میں اور دوسرا جو سب سے بڑا یہاں پہ چکر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ allocation جو ہو رہا ہے یعنی جو آپ کو target دیا جا رہا ہے وہ completely DM کے منمانی پہ چل رہا ہے اگر DM چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو allocate کریں تو وہ کر رہے ہیں اگر نہیں چاہ رہے تو نہیں بھلے آپ کتنے قابل VLE ہوں یا پھر اگر آپ کا track record اچھا ہے تو بھی بہت بار allocation نہیں ہو رہا ہے حالانکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی اسی طرح سے چلتے آیا ہے اور شاید اسی طرح سے چلتا بھی جائے گا لیکن یہ update جو ہے یہ کافی important update تھا اسی لئے مجھے لگ آپ لوگ کو بتانا چاہیے آپ لوگ کونسی topic پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں کونسی update چاہیے یا صرف اندر کی news چاہیے یا آپ مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو پہ نیچے comment کر کے میں ایک بار پھر سے آپ لوگ سے سما مانگتی ہوں اور جو بھی لوگ مجھے concern دکھا رہے تھے جو بھی میری بار پوچھ رہے تھے ان سے بہت زیادہ میں thankful کرنا چاہوں گی thank you بولنا چاہوں گی ان کو کیونکہ آپ لوگ کا پیار ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتا ہے ویڈیو بنانے کے لیے thank you